اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تین کیس ڈالے گئے اور نہ صرف تین کیس ڈالے گئے پھر پاسا میں انہیں حراست میں لیا گیا اس کے بعد ایک مستقل ان کے پر ظلم بربریت کا ایک دور جاری ہے جسے لے کر سبھی خاموش ہیں اگر مسلم سماج مسلم معاشرے کی بات کہی جائے تو ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مسلک اختلافات میں یہ سماج یہ معاشرہ اجزا ہوا ہے لہٰذا یہ پہلے سے ہی چلتے آیا مولوی لوگوں کو مولانا لوگوں کو دینی اداروں کو مدرسوں کو مجزیدوں کو خانکاؤں کو نیچانا بنانا یہ پہلے سے دیکھا گیا ہے لیکن کبھی متحد ہو کر اس قوم نے ان کے خلاف لگنے کی کوشش نہیں کی جس کے نتیجے میں آج ایک کے بعد دیگر افرادوں کو جیلوں میں ڈالا جارہا آج بھی لاکھوں کی تائدات میں مسلمان جیلوں میں قید ہیں لیکن ان پر کوئی آواز اور ایک بدقسمتی کا پہلو یہ بھی ہے اور یہ سچا ہی ہے کہ جتنی جتنا فیصد مسلمانوں کا اس ملک میں نہیں ہے اس سے دھوگنا تھیگنا جو ہے وہ مسلمان جیلوں میں بند ہیں خیر اسی کو لے کر بلغام کے نوجوانوں نے آ جائے اتجاج کرنے کا فیصلہ لیا وہ یہاں پر کثیر تائدات میں وہ جمع ہے اور وہ جمع ہو کر حکومت سے یہ التجاہ یہ وزارش کر رہے ہیں یہ مطالبہ ہے ان کا کہ جلد سے جلد مختصر سلمان عظری صاحب کو رہا کیا جائے اور یہ تو ایک الگ بات ہے کہ رہا کرنے کی لیکن یہ بھی اتنا حاصل ہو رہی ہے کہ ان پر جیل میں زیادتی کی جاری ہے ان پر ظلم اڑھایا جا رہا ہے کیونکہ کئی سارے سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو چکے ہیں کہ ان کی حالت بھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ انتظامیہ پولیس محقمہ کی جانب سے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی قصیر تعداد میں لوگ جمع ہیں اور لوگ جمع ہو کر آج وہ مطالبہ پیش کر رہے ہیں کہ سلمان عظری صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے اور مسلم اداروں کو علماء اکرام کو مسجدوں کو درگاؤں کو یہاں تک کی خانکاؤں کو نشانہ بنا جا رہا ہے اور پورے ایک ملک میں ایک طرح کا ایک نیرٹیو سٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ ابھی حال ہی میں جو بانگلہ دیش میں سطح پریورتیں جسے اختدار تبدیلی جو ہوئی ہے اسے بھی بھارت کے مسلمانوں کو زمندار ٹھہرانے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ وہاں کے ہندووں کا معاملہ ہے وہ ان کے ملک کے ہے لیکن وہاں کا مسئلہ لے کر بھارت کے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ایک ساجش یہاں پر بھی چلی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی قصیر تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے ہیں ابھی آ رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں نوجوان یہاں پر اکھٹا نظر آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں نوجوان ہیں ریا کرو ریا کرو شہر ہندوستان کو ریا کرو ریا کرو تانا شاہی نہیں چلے گی اللہ وقت ریا کرو ریا کرو ایک ہی کیس کے اندر تین جگہ افار کر کے مینورٹی کے ایک ہمارے ایک مکتی ایسا سمجھے ہے کہ جو بھی اس پیچھے اس کے جو بھی انہوں نے اس پیچھے دیتے ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کی تھی لیکن یہاں کی جو گورمنٹ ہے جانبوچ کے وہ مینورٹی ہے کر کے بلکے ان کو تکلیف دے کے ساتھ اٹھ مہنے سے ایک کیس کو لمبا کھینچا جا رہا ہے اگر آنے والے دن میں ہمارے مکتی صاحب کو اگر یا نہیں کیا جائے گا تو ہم لوگ سب ملکے یہاں پہ بھوکڑتال پر بٹیں گے ہماری گورمنٹ سے اور کانون جو بھی یہ ہے ان کو جو الگ الگ کیسیز ڈال کے جانبوچ کے ان کے پر لمبا جو لمبا پوسیزر کر کے ان کو جو اندر ڈال کے خالی ایک مانورٹی ہے بلکے وہ تکلیف دے رہے ہیں کیا اس کے پہلے کیا اس پیچ ایسی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی خالی ایک مسلمان ہے کر کے بلکے ان کو جو تکلیف دینے کا جو یہ سرکار یا اس کے پیچھے جو اس کی بنا کے جو جو یہ سرکار اور ان کے پیچھے جو بھی آفیسر سے جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ سمجھے ہیں کہ مکتی صلما ناظریہ کے پیچھے کوئی ہی نہیں ہے پور ہندوستان کے مسلمان ان کے ساتھ میں ہے اور انشاءاللہ آنے والے دن میں اگر ظلم کو رکا نہیں جائے گا تو ہم کانون سے اور ہمارے جو یہ گورمنٹ سے ہماری چٹاؤنی ہے کہ ہم پورے روڑ پہ اترہیں گے ریا کرو ریا کرو ریا کرو ریا کرو جانون سے بہترہیں گے ریا کرو ریا کرو رائے کرو رہی وقتی صلما ناظری بارگ خورتہی ہے کہ جو سبساندی ہے کہ بیشاتی ہے کہ مفتی سلمان ازری جو ہے یہ حق کے لیے کوئی چوری نہیں کیے کسی کا ڈاکہ نہیں ڈالے کسی کا مرن نہیں کیے کسی کے ساتھ ریپ نہیں کیے یہ ہندوستان کے ہمارے ڈائرے کے اندر رکھ کر کے اپنی حق کا اظہار کو کیے ہیں اپنی حق کے بات کو کیے ہیں اور اس کے اندر جو ظلم کرتا ہے جو ریپ کرتا ہے ان کو آپ باہر بھیج دیتے ہو پرجول ریونہ دو ہزار نو سو عورتوں کا سیکشویل ریپ کر کے ہیں اور پینڈراؤں کے اندر ان کی پچر کو کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس لیے کہ ان کو بلیک میل کیا جائے اس لیے کہ جب اسے ضرورت کرنے کا اس کی خواہشات کو مٹانے کا وقت آتا ہے اس وقت ان کو فون کر کے یہ بلا کر اپنے خواہشات کو مٹائیں اور ان کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کیمپین کرتے ہیں اور جب اس کا پچر پورا بھار آتا ہے تو اسے جرمنی کو بھیج دیا جاتا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے مودی جی آپ کو سمجھنا چاہیے کیونکہ آپ ہندوستان کے ہر ایک ناغرک کے آپ پی ایم ہو آپ کو سمجھنا چاہیے آپ اس کے اندر باٹنے کا کام کر رہے ہو ہندوستان باٹنے سے نہیں چلے گا ہندوستان چین امن اور سکون کی ساتھ میں چلے گا آپ ان کو کیوں نہیں ارش کرتے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں مفتی سلمان حضیری ان کو آپ اندر ڈال دیتے ہو اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چھے سال کی معصوم بچی آسیفہ مندر کے اندر رکھ کر کے جو ہے آٹھ جنے اس کا ریپ کرتے ہیں اس وقت مودی جی آپ کہاں چلے گئے تھے اس وقت آپ ان کو کیوں اندر نہیں ڈالا وہ بچی آج بھی اس کے کانوں کے آواز ہمارے کانوں کے اندر گونج رہی ہے وہ کہہ رہی ترپ رہی تھی نہ تو اسے کھانا دیا گیا نہ تو اسے پانی دیا گیا اسے injection دیکھ دیکھ کر کے جو ہے اس کا شکچویل ریپ کیا گیا اور یہ معمولی لوگ نہیں تھے یہ معمولی لوگ نہیں تھے یہ دس سال آٹھ سال با رہ سال کے لوگ نہیں تھے تیس سال چالیس سال پچہ سال 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 کے لوگ تھے ان کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے skating آپ کو سمجھنا چاہیے آپ ہندوستان کو ہندوستان کے پی اے امو آپ کو سمجھنا چاہیے اور ایک چیز میں بتاتا ہوں میں زیادہ بات نہیں کروں گا کہ دو ہزار دو کے اندر جب گجرات کا دنگا ہوا آتا دو ہزار دو کے گجرات کے دنگے کے اندر ایک ہماری بلکیس بانو پریگننٹ تھی پریگننٹ ہونے کے باوجود گیارہ جنہیں اس کا سیکشویل ریپ کر کر کے ہیں گیارہ جنہیں ایک پریگننٹ عورت کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کر کر کے ہیں ان کو ریہا کر کے آپ پھولوں کا حال ڈالتے ہو اور مٹائی سے سوگت کرتے ہو سالما نظری ایسا کون سا گناہ کی ہے آپ ہمیں دکا کر کے دیجئے میں یہاں پر ایک پلیٹ فرم پر رکھ کر کے ایک ایلان کر رہا ہوں اگر جل سے جل آپ مفتی سالما نظری کو اگر ریہا نہیں کروں گے تو اس سے زیادہ ہم لوگ سرکروں کو بند کریں گے اور پھولے دیل پر کے اندر آپ کو جائے پورٹس کو کریں گے ہر چلے چاہ کر کے ہم بٹسے کے لیے تیار ہیں میں زیادہ بات نہیں کروں گا یہ دو بات کر کے جو ہے میری میں یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں سو اکارڈنگ ٹو ہندوستان ٹائمز ڈیز ای ریپورٹ وہاں پہ ایک ریپورٹ ہندوستان ٹائمز میں انڈیا میں جو ہے 668 ریجسٹرڈ کیسیس ہے ہیٹ سپیچ اگنسٹ مینورٹیس کے تو یہ جو 68 ہیٹ سپیچس جو ہوئی ہے وہ 2003 میں ہوئی ہے ایک برس میں بس اور وہی آرٹیکل میں جو آتا ہے کہ 2030 کے فرسٹ ہاف میں جو ہے وہ 225 کیسیس تھے اور سیکنڈ فیز میں جو ہوتا ہے وہی 65 پرسنٹ گروہ کرتا ہے اور ہیٹ سپیچ اگنسٹ مسلم جو ہے وہ گروہ کرتی ہے 45 پرسنٹ تو یہ جو ہے ڈیٹا یہ بس انڈیا انڈیا سے نہیں ہے بلکہ یہ یو ایس کی ایک ڈیٹا کو اکٹا کیا ہے تو یہاں پہ کسی کے کان نہیں کھڑے ہوتے یہاں پہ کسی کو پاسا ایکٹ نہیں لگتا کتنے لوگ پاسا ایکٹ کے تو ہیٹ سپیچ اگنسٹ مسلم کے اندر ہے give me just one example i want to see that یا کوئی ایک شخص ہے جو پاسا ایکٹ میں ہیٹ سپیچ کے لئے اندر جاتا ہے آپ ہمارے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر بستا کی کرتے ہو ہمارے نبی کے ہمارے پروفیٹ کے شان میں کچھ بھی بکتے ہو لیکن وہ جو ہے اس میں بھی کبھی کسی کو پاسا ایکٹ نہیں ہوتا سلطان رحمت اللہ تعالی کے بات ہوتی ہے جو بھی مسلم leaders as a religion ہو یا قرآن ہو کبھی قرآن کو جلانے کا بھی attempt ہوتا ہے تو یہ کیا ہیٹ سپیچ کے انڈر نہیں آتا کہ constitution میں ہیٹ سپیچ کا definition الگ ہے اور ہمارے لئے الگ ہے تو ہمارا آج اتنے مہینوں کے بعد جو آنا ہے یعنی ہم پہلا ویٹ کیے ہم اس لئے ویٹ کیے کیونکہ پہلے جو ان کی ڈیٹینشن ہوئی مختی سلمان ازہری کی ٹھیک ہے چلو کانون کو اپنا کام کرنے دو ہم نے چھ سات مہینے ویٹ کیا اور کتنا ویٹ کرے گیا مختی سلمان ازہری کو جیل سے قبر تک پہنچا دے کتنا ویٹ کرے وہاں پہ مختی سلمان ازہری کی طبیعت بہت علیل ہوتی ہے جھیل کے اندر ان کو جو ہے ہیلتھ ایشیوز ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کیس جو ہے وہ ایک سپیشل کیس کے طرح آپ کو دیکھنا پڑے گا میں کرناٹا گا گورنمنٹ سے بھی آج کروں گا جو رولنگ بی جے پی گورنمنٹ جو گجرار سٹیٹ میں جو کام کر رہی ہے وہاں ان کا کام کرنے کا طریقہ بلکل بھی بائیس نظر آ رہا ہے اگنسٹ مسلمس تو ہماری کرناٹا گا گورنمنٹ سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ سلمان ازہری چونکہ کرناٹا کیسے ہی آتے ہیں ہبلی شہر سے ان کے لیے سپیشل کچھ ایسا ان کے جسٹس کے لیے کام کریں کہ مفتی سلمان ازہری جو ہے وہ جلدی جلد سے جلد اپنے نورمل لائف میں آ جائے اگر کوئی ایک فیوچر کو مار رہا ہے تو سارے انسانوں کی فیوچر کو بھی مار رہا ہے اگر کوئی دے رہا ہے تو سارے انسانوں کی جان کو تکلیف دے رہا ہے تو مفتی سلمان ازہری کا کیس کو everyone should look into it how biased it is تو میری یہی appeal ہے to the all indians don't look it as a communal or a religious case مفتی سلمان ازہری بس اپنی قوم کی بات کرتے تو کچھ برا نہیں کرتے تھے everyone has right to speak for their religion for their community تو ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر کوئی دلیت بھی بھائی بھی اگر آ جائے نا ہم بھی اس کے لیے اسے ہی خڑے ہو جائیں گے کوئی ہندو بھائی بھی آ جائے گا نا اس کے لیے ہم بھی اسے ہی خڑے ہو جائیں گے so it is not a don't try to make it a communal issue rather see it as a human issue humanity کے طور پر دیکھیں سب لوگ جوہاں humanity کے طور پر سارے مدے اگر دیکھنا چالوں کریں گے نا تو سارے مسئلے جوہاں وہیں پہ ختم ہو جائیں گے تو تھوڑا political biasness آتی ہے تو وہاں پہ مسئلے بگڑ جاتے ہیں تو we should hold account political parties not the people تو بس میری یہی بات ہے میں اسی بات پہ میں ختم کرتا ہوں اور ایک میں context دینا چاہتا ہوں which is very important مفتی سلمان ازاری کا جو جناغڑ میں 29th کو جو بیان ہوا تھا وہ ٹائم میں اسرائیل میں اور غازہ کے ٹائم میں جو situation چلے تھے وہاں پہ بہت bombing ہو گئی تھی اور کافی لوگ وہاں پہ مر گئے تو اسی کے context میں انہوں جو شیر بولاتا اس میں کتا جو کہا تھا وہ ظالم کے لئے کہا تھا جو ظلم کرتا ہے وہ کتا ہوتا ہے تو کون اس definition کو نہیں مانتا everybody agrees to that definition تو آپ اس کو context میں لاؤنا ایسا آپ کب تک illegally detained کریں گے اور لوگ ایک نہ ایک دن آپ آئی جائیں گے بعد کوئی چیز جو ہے قیامت تک آپ ظلم نہیں کر سکتے ظلم کو بھی ایک ٹائم آئے گا وہ ظلم بھی ختم ہو جائے گا